کیا آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت کیا ریکارڈ ہوا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں 9 مائی 1938 میں کراچی کا درجہ حرارت سے 47.8 ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا تھا جو اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے کراچی اس وقت بھی شدید کرمی کی لپیٹ میں ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق ہیٹ ویو کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے اگر صرف اپریل کی ہی بات کر لی جائے تو افتدائی ہفتے میں کراچی میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریٹ کے پارے کو چھو چکے ہیں اور موسم کی شدت کا اندازہ لگانا ہو تو اس بات سے لگا لیجئے کہ نواب شاہ میں اپریل میں اور سن درجہ حرارت جو چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ہوتا تھا اب سنتالیس سے اٹالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا ہے جو معمول سے کہیں زیادہ ہیں یہ پاکستان کا گرم ترین مارچ تھا ویسے یہ انیس سو ایک سٹھ سے لے کے اب ٹوئنٹی ٹوئنٹی تک جو ہم نے ڈیٹا انیلائز کیا تو اس کے مطابق واربیسٹ ایور مارچ رہا پورے پاکستان پہ اس سے پہلے دو ہزار چار میں اتنا گرم مارچ بزر رہا تھا اور ڈرائیسٹ بھی یعنی نوہ ڈرائیسٹ مان تھا یہ تو ابھی تو آنے والے دو مہینے جو ہیں وہ مزید گرمی برداشت کرنے پڑے گی کراچی والوں کو تو اس میں اصل میں نمی کا فیکٹر بھی بہت زیادہ رہتا ہے اب گریجولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مارچ کے مہینے میں تو بیس تیس فیصد چل رہی ہوتی تھی ایوریج ہومنٹی ابھی چالیس پچاس دن میں چل رہی ہوتی ہے اس وقت آج تو کچھ زیادہ ہے تو آپ کو فیل زیادہ ہو رہی ہے گرمی ساٹھ فیصد چل رہی ہے اس وقت ہومنٹی چالیس تک محسوس ہوتا ہے تو یہ دونوں مہینے تو گرمی ہوتے ہیں اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے امکان کہ کوئی سائیکلون بن جائے کوئی ڈپریشن بن جائے کیونکہ سائیکلون سیزن ہوتا ہے جون پری مونسون سیزن تو اس میں کراچی کے ساؤتھ میں یا ساؤتھ ہیس میں سمندر میں کچھ سائیکلونک ڈیولپمنٹ جب ہو جائے تو پھر بھی گرمی بڑھ جاتی ہے جیسے پچھلے سال ہوا تھا کہ ہیڈ ویو آگئی تھی بقاعدہ تین سے چار دن کے لیے تو آنے والا جو مطلب میہی ہے اور جون اس میں تو گرمی گرمی ہے صرف سن ہی نہیں پورا پاکستان اس وقت گرمی کی لپیٹ میں ہے بہکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کے علاوہ مارچ میں بھی اچھی بارشیں دیکھنے کو ملتی تھی لیکن اس پار مارچ میں باسٹھ فیصد معمول سے کم بارشیں ہوئی ہیں جس کا اثر موسم کے ساتھ ساتھ زراد پر بھی پڑا ہے اتفاق سے مارچ جو ہے یہ تیسری بڑی رین فال ہوتی ہے منتھ فائز اگر منتھلی ڈسٹریبیوشن دیکھی جائے تو جولائی اگست اور پھر تیسری پیک مارچ ہوتی ہے چوتھ ستمبر ہوتی ہے حالانکہ مونسون کے تین مہینے وہ ہوتے ہیں تو اس لیے آج سے مارچ میں اتنی کم بارشیں ہونا باسٹھ فیصد کم ہوئی ہیں اور پھر بہت زیادہ گرم گزرا مارچ تو وہ ایک طرح سے بہت انیوجل چیز رہی ہے یہ انیوجل تھا کہ انٹیریئر پنجاب میں بھی یعنی ساؤچ پنجاب سے اوپر سنٹرل پنجاب تک کا علاقہ اس گرمی کی لپیت میں رہا اور وہاں بھی ایک طرح سے ہیٹ ویو باقائرہ ڈیکلیئر کی گئی تھی اس لیے کہ معمول سے آٹھ سے دس ڈگری ٹمپریچر معمول سے زیادہ رہے کچھ شہروں میں جو ساؤچ پنجاب میں خاص کر پھر اوپر سنٹرل پنجاب کے شہروں میں بھی یہ سلسلہ پھیلے گا مئی کے مہینے میں جو آنے والے دنوں میں یعنی میڈ مئی تک کم از کم یہ گرمی اس طرح سے پھیلتے پھیلتے سنٹرل پنجاب سے ہوتی ہوئی پھر اپر پنجاب اور پھر ادھر ناؤدنی اریاز میں بھی گرم دن آ جائیں گے تو اس کے نتیجے میں پھر برف کا پکلنا بھی زیادہ ہو جائے گا اس لیے کچھ جو ہلی اریاز ہیں جیسے گرگت پلتستان میں کچھ علاقے ہیں اور ادھر چترال سائٹ پہ کچھ اریاز کے لیے جو ترم ہوتی ہے گلاف ایلرٹ وہ بھی ہمارے اسلامباد آفرس نے ایشو کیا ہے کہ ہائی ٹیمپریچرز کی نتیجے میں زیادہ برف نکل کر کچھ اریاز میں جو ویلنربل اریاز ہیں وہاں پر اس طرح کی اچانک وہ ہو جاتی ہے یعنی جو ڈاؤن سٹریم علاقے ہوتے ہیں بیک میں موسمیات کو اس پرس ملک میں مونسون بہتر ہونے کی امید ہے لیکن کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق پاکستان قدرتی آفاد جدید گرمی کی لہروں سیلابوں خوشت سالی موسم کی شدت سے متاثر ہونے والے ممالک کی فہرس میں آٹھ میں نمبر پر آتا ہے جو کہ ایک تشویش ناک بات ہے صدرہ ڈار وائس آف امریکہ کراچی